اللہم لکل حمد کما انت اہلہو فصلی الی محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفر رب لکل حمد کما یمبی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم لا احسی ثنان علیک و انت کما اسنیت علی نفسک میں جی زمانے میں گایا کرتا تھا تم مجھے مولی تاریخ جمیل صاحب کا کرتے تھے کہ تجھے اندازہ نہیں جس دن تُو یہ چھوڑے گا تجھے کیا کچھ ملے گا تو میں مانا سے کہتا تھا مانا یعنی جو کچھ میرے پاس ابھی ہے اس سے زیادہ تو مولی صاحب ہستے تھے کہتے تھے تیرے پاس کیا ہے ابھی تیرے پاس ہے یہ کچھ نہیں تجھے اندازہ ہی نہیں ابھی تجھے کیا ملنے والا ہے تو جب ایک دن فیصلہ کیا بس بہت ہو گئی آج کے بعد نہیں گاؤں گا تو ایک دم خیال آیا کہ اگر تُو کھائے گا نہیں تو تُو کھائے گا کہاں سے اور یہ جو اتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں جو تجھے سننے آئے ہیں پھر تجھے سننے بھی کوئی نہیں آئے گا تو یہ لوگ بھی چلے جائیں گے سارے اور یہ جو شہرت اتنی مشکل سے کمائی ہے اس کا کیا کرے گا یہ تو نہیں ملنے لگی اب کبھی یہ تو گئی ہاتھ سے تو میں نے کہا کہ بات تو یہ صحیح ہے لیکن گاؤں گا نہیں اب چاہے کچھ بھی ہو جائے پھر خیال آیا اللہ نے اتنی پیاری آواز دی یہ آواز بھی نہیں استعمال کرے گا میں نے کہا نہیں کروں گا تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو گھر والوں سے پوچھا بھئی اس وقت کیا سکرت حال ہے کھانے پینے کی پیسے کی اب اس وقت تک سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ بچوں کو سکول سے اٹھوا چکا تھا بھئی پیسے نہیں دے میرے پاس سکول کی پیچ دینے کے گانا چھوڑا با تھا اور گھر والی سے پوچھا اس نے کہا بھئی گھر میں اس وقت سو روپے بھی نہیں ہے تو اب میں نے کہا میں کیا کروں تو سو روپے بھی نہیں ہے کرزہ بھی چھڑ گیا لوگوں کا کیونکہ جب ہم کوئی چیز کرنے لگتے تھے کوئی آلبم کرنے لگتے تھے یا کہیں شو کرنے لگتے تھے تو لوگ آ کر ہم کو ایڈوانس پیسہ دیتے تھے یہ لیں جی دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ یہ رکھیں اب وہ دو تین لاکھ جو آئے وہ کوئی یہ تھوڑی تھا کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھ لیتے تھے خرچ کر دیے تھے اب ان لوگوں کی بھی تقاضے اور میں پیسے ان کو کہاں سے دوں تو مجھے فون آیا اس مشروب کی کمپنی کا جس کے لیے میں کام کرتا تھا نام نہ لیں اس کا سب کو پتا ہے ٹھیک ہے ان کا فون آیا کہ جنید ہم تم کو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ آفر کر رہے ہیں تو ایسے ہی تجسس کے لیے میں نے کہا اچھا بتاؤ کتنے کا کہاں فون پہ نہیں بتا سکتے ہمارے دفتر آؤ تو میں ان کے دفتر پہنچا تو کتنے کا کانٹریکٹ تھا جی جبکہ جیب میں سو روپے بھی نہیں ساڑھے چار کروڑ روپے کا ساڑھے چار کروڑ روپے کا کانٹریکٹ میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آگیا ایک سال کا تو اب یہ باتیں جو آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں میں یہ آج تو کر سکتا ہوں اور زیادہ تر لوگوں کے سامنے میں نے کئی بھی نہیں مولی صاحب کو تو پتا ہے کیونکہ مولی صاحب میری زندگی میں ساتھی چلتے رہے ہیں اس سارے دور میں یہ آج میں سب کچھ اکھٹا کر کے آپ کو سنا رہا ہوں ایسے میرا دل کر رہا ہے آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لئے یہ بات کر رہا ہوں سمجھے ہو نا یہ تمہارا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لئے کر رہا ہوں تو میں میں نے کہا اچھا انہوں نے کہا جواب دو میں نے کہا اچھا ایک دن چاہیے ایک دن خاجی ٹھیک ہے ایک دن میں یہ کانٹریکٹ گھر لے آیا گھر لاکے بیوی کے سامنے رکھا میں نے کہا بھئی دیکھ یہ معاملہ ہے اب میرا دل کرے کاش میری بیوی ایک مرتبہ کہہ دے چلو کریں لو ففٹی ففٹی ہو گیا میں ساڑھے چار کھروڑوں پی تو بڑی رقم ہے ایک سال ہی کی تو بعد اس سال کے بعد تو ابہ کر لیں گے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ معاف کرے اس جملے میں جتنا ستیا ناس مارا اس معاشرے کا اللہ غفور الرحیم ہے تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھو جنید کرنے کو تو یہ ہے کہ کر بھی سکتے ہو دیکھیں اب توبہ کر لی اب حمد کر کے واپس ہی کر دیں تو میں نے کہا اچھا سوچ لو تم ہی نے کل کاس خور پر بھی نہیں ہے پاس کہا چھوڑیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہوئی جائے گا میں نے کہا اچھا وہ لیا کانٹریکٹ پیفسی والوں کو فون کیا بھئی میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کر رہا اور وہ لے کے پھاڑ گیا ایسے کر کے پھٹ گیا میں نے میں نے کہا جی اچھا مرضی آتا ہے اگلے دن پھر فون آیا کہ چلو سال بھر کے لیے نہ کرو ہمارے ساتھ ایک گانہ کر لو ایک گانے میں کتنا ٹائم لگے گا دو مہینے ایک گانہ کر لو اس کے ہم تمہیں اتنے لاکھ ڈالر دیں گے یہ کر لو تم اس کے بعد جھٹی میں نے کہا یار یہ بہترین کام سال کے بجائے دو مہینے بعد قبعہ کر لیں گے اللہ غفور و رحیم تو بڑا خوش ہو کے تو میں پتا چلا کہ وہ گانہ میں نے اکیلے نہیں کرنا وہ کوئی مشرق بستہ کی کوئی مشہور گانے والی ہے اس کے ساتھ کرنا ہے تو میں نے لاکھے بیوی کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ دیکھو بھئی یہ تو دو مہینے کی ہی بات ہے اور یہ معاملہ ہے کہتی ہے دو مہینے تو چلو جنیت پھر دیکھیں پھر اس کے بعد نہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک اچھا میں نے کہا بائی تو وہ یہ ہے کہ یہ میں نے اکیلہ نہیں کرنا ہے یہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ کرنا ہے اس نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا اس عمر میں کسی عورت کے ساتھ سٹیج پر جائیں گے آپ وہ کونٹرائٹ اس نے لے کے پھاڑ دیا تو پھر فون گیا جی ان کو ریار یہ بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دو چار دن کے بعد تیسرا فون آیا کہ بھئی نہ سال کا کونٹریکٹ کرو نہ گانا کرو تم ہمارے لیے ایک اشتہار کر دو کمرشل ہوتے پیپسی ہیں ٹی وی بھی کمرشل جو آتے ہیں بورڈ شوڑ لگے ہوتے ہیں تو ایک یہ کر دے میں نے کہا مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن میری تم نے دیکھا نا میری تو اتنی لمبی داڑی ہے بھئی اور انہوں نے کہا اس کا ایک حل ہے ہمارے پاس میں نے کہا جل تو جلال تو صحیح بے کمال تو آئی بھلا کو اٹالتو بتاؤ بھئی کیا حل ہے انہوں نے کہا داڑی پیٹوا دو میں نے کہا اچھا میں نے کہا یہ حل تو نہ ہوا حل کیا ہے کا حل یہ ہے اس کے بعد تمہیں ایک مہینے کے لیے وہ ہم نے ملیشیا میں شوٹ کرنا تھا اس کو پاکستان میں نہیں شوٹ کرنا تھا ملیشیا میں شوٹ کریں گے اور ملیشیا میں شوٹ کر کے تمہیں ایک مہینے کے لیے ملیشیا نہیں رکھیں گے تمہاری تھوڑی بہت تو داڑی نکل آئے گی نا میں نے کہا یار حل تو بڑا اچھا ہے لیکن کل بتاؤں گا کہا جی ٹھیک ہے کل بتاؤں اب میں دوبارہ آیا اپنی بیوی کے پاس تو میں نے کہا دیکھ اس میں تو نہ عورت ہے نہ سال ہے نہ دو مہینے ہیں بلکہ ایک ہی مہینہ ہے تو کہا یہ کیسے پاگل ہیں جنید اور آپ کا دماغ ٹھیک ہے اتنی بڑی داڑی میں جا کے آپ کمرشل کریں گے کیسے عجیب لگیں گے آپ میں نے کہا فکر نہ کر داڑی تو کٹوانی پڑے گی کہتے ہیں جنید آپ داڑی کٹائیں گے میں نے کہا تو کیا ہے ایک مینے بعد دھروگا لیں گے اپنی کھیتی ہے موسیقی موسیقی